تمام ناظرین کو اے سلام علیکم کسی بھی ایسے مک میں جہاں معاشی، سیاسی اور سماجی حالات بگڑ چکے ہوں جہاں ادارے متنازہ ہو چکے ہوں سیاسی قیادت بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہو مایوسی کا اندھیرہ بڑھ رہا ہو اور امید کی کرنے ایک ایک کر کے بجھ رہی ہوں تو ان حالات میں شوری طور پر جو طبقہ سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے وہ نوجوان ہیں اور یہی طبقہ سب سے پہلے فیصلہ کرتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے ان طور پر ان کے پاس دو ہی راستے بچ جاتے ہیں پہلا کے اجرتی ہوئی بستی کو چھوڑ کر خوشحال بستی کی تلاش میں ہجرت کر لی جائے اور ایک نیا مسکن تلاش کیا جائے یا دوسرا یہ کہ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے خود ہی شمع روشن کی جائیں چاہے اس کا اندھن اپنا خون ہی کیوں نہ ہو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے پہلا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے گزشتہ دنوں ایک حیران کن خبر پر نظر پڑی کہ بیورو آف ایمیگریشن کے حالیہ عداد اور شمار کے مطابق گزشتہ سال بہتر مستقبل کے لیے مک چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد میں حیران کن اور افسوسناک حد تک اضافہ ہوا ہے دو ہزار بائیس میں سات لاکھ پیسٹ ہزار پڑے لکھے نوجوانوں نے پاکستان چھوڑ دیا ہے ان میں ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی ایکسپرس اور دیگر شبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان شامل ہیں کچھ بڑے شبوں کی بات کریں تو اس سال پاکستان سات ہزار سے زائد انجینئرز آرائی ہزار ڈاکٹروں، ایک ہزار چھے سو نرسوں، دو ہزار آئی ٹی ماہرین چھے ہزار پانچ سو اکاونٹ نیٹس، دو ہزار چھے سو زری ماہرین اور نو سو اسادزہ سے محروم ہو گیا ان ہجرت کرنے والوں کے پاس یقیناً آوزنی دلائل اور اس سے بھی بڑھ کر ایسی مجبوریاں ہوں گی جن کی وجہ سے انہیں مرک چھوڑنا پڑا پھر انہوں نے شاید بہتر سمجھا کہ پستی میں جاتے مرک میں انار کی اور پریشانی بڑھنے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جانا مناسب ہے لیکن میری رائے میں یہ مسائل کا حل نہیں پاکستان کو چھوڑ کر جانا نہیں بلکہ امید کی شمیں جلانا ہوتا ہے سوچیں کہ اگر یون ہی جوان پاکستان کو چھوڑ کر جاتے رہے تو مجبور اور لاچاروں کے دکھوں کا مداوہ کون کرے گا ادرگہن کی اس گہری رات میں سب ہی جگنو چلے گئے تو صبح اور خوابوں کی تعمیل کے انتظار میں بیٹھے اس مرک کے مکینوں کو راستہ کون دکھائے گا یہ درست ہے کہ اس وقت مرک میں معاشی بدحالی بدانتظامی ادم انصاف اور نا جانے درجن و مسائل کی وجہ سے اندھیرہ ہے لیکن اس سب میں قصور وار تو وہ ہیں جو بلواستہ اور بلاواستہ اس مرک کے حکمران رہے ہیں ہیں تو بجائے اس کے کہ اس مرک کو اس اشرافیہ سے نجات دلائی جائے ہم مک کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ بھی درست ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے امیدیں اتنی بار اور اس قدر برے طریقے سے تولیہین کے مایوسی بڑھ گئی ہے لیکن اب یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ ان میں سے کوئی بھی ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں بلکہ سب اقتدار کی حوث کے پجاری ہے موجودہ صاحبی اقتدار اشرافیہ عوام کوان مسائل میں سے نکالنا بھی نہیں چاہتی تاکہ یہ لوگ روٹی کپڑے کی دور میں اس طرح علجے رہیں کہ ان کی کسی لوٹ مار کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہ سکی ہماری بھی بدقسمتی رہی ہے کہ ہمیں محدود متبادل ہی میسر رہے ہیں کہ آ تو ان لوگوں کو منتخب کر لو جنہوں نے بڑے درجے کی چوری اور ضمیر فروشی کی ہے یا ان لوگوں کو منتخب کر لو جو چھوٹے درجے کے چور اور ضمیر فروش ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ چور ہی کیوں بہتر متبادل کیوں نہیں اہلیت رکھنے والے اور ایماندار لوگ کیوں نہیں ہم کیوں انہی کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں خود متبادل کیوں نہیں بن سکتے ایسے ہی جب آپ ہر خریدی جانے والی چیز پر سیلز ٹیکس دیتے ہیں پیٹرولیوم پر لیوی ادا کرتے ہیں انکم اور پرپرٹی ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ایک بوسیدہ نظام دیا جاتا ہے جس میں کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت آئے وہ اشرافیہ کی حکومت صرف اشرافیہ کے لیے ہو اور آپ کو ہمیشہ یہی کہا جاتا رہے کہ جو ہے یہی ہے اسی میں سے منتخب کرو تو کیا اقل و شعور کا تقاضہ یہ نہیں کہ آپ ان آپشنز کو دھتکار کر خود ایک آپشن بنے یہ وقت مک چھوڑ کر درندوں کے حوالے کر کے جانے کا نہیں یہ وقت اس بدبودار نظام کو تبدیل کرنے کا ہے پڑے لکھے اور باشغور نوجوانوں کو خود نظام کی تبدیلی کے لیے میدان میں آنا ہوگا تاکہ اس ملک کے عوام کو اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے کمیشن خوروں منیلانی دررس اور اخلاقی چوروں کے بجائے ایک ایماندار اہل اور باشغور قیادت کا آپشن بھی میسر آئے برے وقت میں را فرار اختیار کرنا آسان ہوتا ہے لیکن حالات بدلنے کے لیے ذمہ داری اٹھانا مشکل لیکن پروکار انتخاب ہے کیوں نہ دوسرا راستہ اختیار کیا جائے کیوں نہ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے شمیں جلائی جائیں اندھیرے کے بیوپاریوں سے ملک کو نجات دلائی جائیں یاد رکھیں اس ملک کو چھوڑ کر جانا مسائل کا حل نہیں ہے مسائل کو حل کرنا مسائل کا حل ہے آپ تو ملک چھوڑ جائیں گے لیکن آپ کے خاندان اور اپنوں نے یہی رہنا ہے دوسرا پردیس لاکھ محنتوں کے بعد بھی کبھی دیس نہیں بن سکتا یاد رکھیں را فرار اختیار کرنا آسان اور ذمہ داریاں نبھانا مشکل ہوتا ہے تیسلہ آپ کا ہے ذمہ داری نبھانی ہے مک چھوڑ جانا ہے